وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اب یہ مرافقین کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے اس کے بارے میں کئی روایت ہے لیکن میں ایک روایت بتا کے بعد کو آگے بڑھاتا ہوں کیوں کہ برنا بہت دیر ہو جائے گی تو مرافقین میں سے کسی مرافق کے اوپر کردہ بہت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظاہری اسلام کو محدد نظر رکھتے ہوئے اس کا کردہ دیا تھا تو اس پر مرافقین نے باتیں کی دی پھر بھی تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ انہیں یہ برا لگا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا اچھا یہ آیت شرک کی جربی کارت کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے بلا شبا اللہ ہی ہے لیکن اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی دیتے ہیں غنی اللہ ہے وہی لوگوں کو غنی کرتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے میری عطا سے میرا رسول بھی غنی کرتا ہے تو یہ شرک کی جرب کو کاٹ رہا تو اللہ فرما رہا ہے ان کو یہی برا لگا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اللہ نے بتا دیا کہ میرا حبیب بھی غنی کرتا ہے تو یہ شرک کی جرب کو بکارتی ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود فرما کہ اِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ اگر وہ توبہ کر لے تو ان لوگوں کا بھلا ہے وَإِن يَتَوَلَّوُوا اور اگر توبہ سے مو پھیر لے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِمَا تو اللہ تبارک و طرح ان کو دردناک عذاب دے گا کہاں فِي الدُّنیا والآخِرَة دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ منافقین کا ہی انجام ہوتا اور اسی طرح در دنیا میں بھی رسوہ ہو جاتے ہیں بلکل بلکل رسوہ ہے تو آج ہمارے سامنے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی زلدیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملے گی وَمَا لَهُمْ فِي الْحَرْدِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور پھر کیا ہو جائے گا ان کے حال اور زمین پر نہ کوئی ان کا مددگار نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار پہلے تو بڑے نارے لگتے تھے نا سمجھ رہے آپ ایک آواز پر سارے کے سارے لوگ نکل کے آ جاتے تھے نہ آج قطریخت کام آ رہا ہے نہ آج اور کسی کی گوائی کام آ رہی ہے بلکل یوٹرن لیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے معاملات یہ اللہ کی یہ بات ہے کہ نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اور جتنے حمایتی تو بھی کر کے کم ہوتے گئے ہیں اب بہت کم رہ گئے ہیں اور اگر معاملہ بڑھے گا پھر اور کم ہو جائیں گے کیا تھا کہ حمایتی ختم ہو جائیں گے انجام یہی ہونا بنا فرمایا کہ منہم من آہد اللہ ان میں سے بات ہوئے ہیں ان مرافقین میں سے بات ہوئے ہیں کہ لئین انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اہد کیا تھا لئین اتانا من فضل کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اتا کر دیا لَنَسَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْصَالِحِينَ کہ ہم ضرور ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور ضرور نیکوکواروں میں سے ہو جائیں گے تو یہ مرافقین کے بارے میں خاص طور پر فرما گیا اس میں بہت ساری باتیں ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی